سنت پڑھتے تھے من السنہ تو اس میں جو ہے وہ ان بارہ رکھتوں کے لیے سنت کا لفظ ہے وہ سنت کا لفظ تو سنت تو ہم مانتے ہیں سنت سے مراد نبیل اسلام کا طریقہ ہے نعوذ باللہ تعالی میں نے ترمزی سے حدیث سے سنت کے الفاظ دکھایا ہیں اور مرزا جلمی اس کو کہہ رہا ہے کہ مولوی نے چوہ چھوڑا ہے نعوذ باللہ تعالی یہ اس کی زبان اور لینگویج چیک کریں اور اس کی دریدہ دہنی اور چرب زبانی مرزا جلمی کی چیک کریں کہ حدیث سے لفظ ثابت کر رہا ہوں حدیث سے سنت کا لفظ ثابت کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالی مولوی نے چوہ چھوڑا کہ حدیث میں بھی سنت کے لفظ موجود ہیں کہتا ہے ہم کب کہتے ہیں کہ سنت کے لفظ موجود نہیں یہ کہتا ہے نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے حدیث میں دو یہ الفاظ ہے فرض اور نفل کب کہتے تم پہلے کہت ہو رہے تھے تم نے پہلے یہی کہا ہے کہ نفل کا لفظ آتا ہے حدیث میں تو سنت کے لفظ بھی نہیں آتے اور میں نے حدیث سے ابن ماجہ کی گیارہ سو چالیس نمبر اور جامع ترمزی کی چار سو چودہ نمبر حدیث سے لفظ دکھا دیئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما من صابرہ علیہ سنت عشرہ رکعت من السنتی کہ جس نے سنت میں سے یعنی بارہ رکعت سنت ادا کی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا اب کہتا ہوں اس میں حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ بارہ سنت ادا کی اس میں یہ ہے کہ بارہ رکعت سنت میں سے ادا کی اب اس پر میں کیا کہوں کہ جو بندہ اس بات میں فرق بھی نہیں کر رہا کہ بارہ رکعت سنت میں سے یا بارہ سنت رکعت ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے مرزا جی وہ فرق بتاؤ کہ بارہ رکعت سنت میں سے اس کا یہ مطلب نکلتا ہے اور بارہ سنتیں اور اس کا مطلب دوسرا نکلتا ہے صرف وہ اپنی زد اور ہٹ درمی پوری کرنے کے لیے پہلے کہتا ہے کہ سنت کا لفظ نہیں ہے سنت کا لفظ دکھا دیا ہے تو اب کہتا ہے جی کہ وہ جو حدیث جو چوہ چھوڑا نعضب اللہ تعالیٰ ایک مولوی نے ایک نیا چوہ چھوڑا کے حدیث کے اندر سنت کے لفظ موجود ہے اب یہ کہتا ہے کہ حدیث میں سنت میں سے بارہ رکھاتا ہے بارہ سنت نہیں ہے اور پھر جو سنت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سنت کا معنی طریقہ یہ جو فقہ کی ٹرمز ہے نا وہ نہیں ہے بھئی فقہ کی ٹرمز ہو یا نہ ہو تم نے یہ کہا تھا کہ سنت کا لفظ حدیث کے اندر نہیں ہے وہ ہم نے دکھا دیا اب فقہ کی ٹرمز کیا ہیں فقہ سنت کا لفظ کس جگہ پہ بولتے ہیں اور اسطلاحی معنوں میں سنت کا اطلاق فقہ کس کس عمل پہ کرتے ہیں یہ دوسرا مسئلہ ہے سنت کا لفظ آ گیا کہ نہیں آ گیا اب آ جائے کہ سنت موقدہ سنت غیر موقدہ اور محض نفل اور وطر کے جو وجوب کی ہم بات کر رہے ہیں وطروں کی تو میں نے گفتکو کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز سے ہٹ کر اس کے علاوہ باقی جتنی نماز با قیمان ھ